اردو زبان اردو ہماری تہذیب کا حصہ رہی ہے دراصل اردو ہماری ایک دھاگے میں بندھی ساجہ وراثت کی نمائندگی کرتی ہے جسے الگ کرنا ناممکن ہے اردو زبان میں بھارت کی ساجہ سانسکرتک اور ساماجی وراثت کا خزانہ چھپا ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کے اتنے بڑے علاقے خاص کر اتر بھارت میں اردو عام لوگوں کے زبان کیسے بن گئی اور آج اردو بحث کا مدہ کیوں ہے اردو کی کہانی جاننے کے لیے ہم نے ورشت پترکار اور لیکھک پرویز احمد سے بات کی لیکن اردو اسی سرزمی پہ پیدا ہوئی اسی ماحول میں پریبری یہیں پریبرش پائی اور وہ ہمارے خون میں ہماری رگ میں وسیع ہوئی ہے لیکن ہوا کیا کہ پہلے اس کو مذہب سے جوڑ دیا گیا پھر اس کو پاکستان نے اس کو نیشنل لینگ میں بنا لیا تو ایک ہمارے بائز اس سے خلاف ہو گیا تو اردو کا تھوڑا سا قدر چھوٹا ہوا دیکھیں کوئی بھی زبان پھلتی پھلتی ہے سرکاری جب تک اس کو پریبریشپ ملتی ہے تو اس سے ملتی ہے لیکن وہ مل رہی تھی دیرے دیرے اسکولوں میں پہلے پڑھائی جاتی تھی پہلے کالج پڑھائی جاتی تھی انیسٹری مل لیکن دیرے دیرے کم ہوتا رہا اور اردو سکپ جاننے والے کم ہوتے گئے لیکن اردو کا پیار کم نہیں ہوا اردو کو سننے والے کم نہیں ہوئے میں بتاؤں ہندی اردو کیا ہے اس کو بتایا ہے آپ کھچڑی کی طرح دال چاول ملکے کھچڑی بنتی ہے اور ایک بار کھچڑی جو پک جاتی ہے تو اس کو آپ دال چاول کو الگ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اس کی خوشبو کا آنہن لے سکتے ہیں اس کا سواد آپ چک سکتے ہیں تو یہی حال اردو کا ہے لیکن ابھی جو موجودہ کنٹروورسی چل رہی ہیں یہ تو بہت ہی بہانہ کے بڑی خطرناک ہیں وہ بڑی تکلیف دے ہیں آپ اردو کو کیسے الگ کر سکتے ہیں آپ کی زندگی بسی ہوئی ہے آپ جو چلتے پھرتے بولتے ہیں وہ سب جس کو آپ ہندی کہتے ہیں وہ بھی اصل میں اردو ہی ہوتی ہے لیکن اب اس کا ورود ہوا ہے وہ جو ورود ہو رہا ہے وہ پولٹیکل ریزن سے ہو رہا ہے کچھ لوگ اپنی پولٹیس چپکانے کے لیے اپنے فائدے کرنے کے لیے اور ماحول آج کل ایسا چل رہا ہے کہ ان کو اس کا فائدہ مل جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا نقصان اردو کو ہوتا ہے اور پہلے بھی ہوا ہے دو تین بار پہلے گھٹنا اس طرح کی ہو چکی ہیں اردو کو لے کر اب یہ پھر ہوا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ستائی ہیں اوپنی ہیں اتنی گہری زمین میں گڑی بھی ہے اردو اتنی بنیادیں ہیں اس کی مضبوط ہیں کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا ہے لیکن پھر بھی اردو کے آج کے جو حالات ہیں اس پر حسن کاظمی کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں سب میرے چاہنے والے ہیں پر میرا کوئی نہیں سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں میں اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں تو اردو کا یہی حالیں چاہنے والے بہت ہیں لیکن سرپستی دینے والا کوئی نہیں ہے اپنا کہنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ ہم دلسال میں ایسی رہ رہی ہے جیسے کہ انوانٹیڈ کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اس کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے جہا تک سوال ہے اردو کا بھارتی کلچر پر سمسجدی پر اثر کا تو اس کی میں سب سے بڑی مثال ہے سوامی ترزیزاز بہت بڑے قوی ہوئے ہیں اندھی کے انہوں نے لکھا ہے رام چریت مانس جو ہماری لگبت دھارمک کتاب ہے اس رام چریت مانس میں انہوں نے بارہ سو شبد جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ فارسی کے استعمال کی ہے اب اس سے بڑا اثر کیا ہو سکتا ہے وہ ویسے بھی دیکھیں کلچر کیا ہوتا ہے شادی بیا ہوتا ہے دوسرے فیملی فنکشنز ہوتے ہیں یا دوسری روایتیں رواج ہمارے ہوتے ہیں اس میں کیا اس کا اثر ہوتا ہے تو آپ شادیوں میں دیکھ لیجئے ایک لڑکی ابدا ہو رہی ہے وہ گانا بجرا ہے کہ بابول کی دعائیں لیتی جا کسی بھی شادی میں دیکھ لیجئے ہندو مسلم کی وہ گانا بجتا ہے ایک بارات جا رہی ہے تو اس میں گانا بجرا ہو گا میرا یار بنا ہے دولا تو شادی کسی کیوں ہی ہو تو یہ کلچر کا اثر ہوتا ہے ہوتا ہے کہ چیزیں باہر سے لوگ آتے ہیں اور وہ جو ساتھ لکے آتے ہیں وہ ہمارا حصہ بن جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مثال دو آپ کو کیمرہ جو ورڈ ہے یہ سپینش ورڈ ہے ہم ہماری زندگی ہے کیمرہ پروفیشن کیمرہ ہے ہر آدمی کو کیمرہ جانتا ہے لیکن کیمرہ آپ نے دیکھا ہو گئے بچپن میں بڑا کمرے نوا بڑا سا کیمرہ ہوتا تھا جس میں کیمرہ مو اپنا گھسا کے کرتا تھا وہ سپینش کا مطلب ہے وہ کیمرہ ہے جس کو انگریز میں تو روم کہتے ہیں وہ کیمرہ کمرے سے کیمرہ بنا وہ ہمارے زندگی میں آ گیا کیمرہ ہمارا شب بن گیا قمیز قمیز ترکی ورڈ ہے ترکی شب دیکھتے ہیں ہمارے تو قمیز تھا نہیں ہمارے تو دھوتی تھی اور وہ بانتے تھے قمیز آ گیا تو ایسے بہت سارے شب دیں جو باہر سے آتے ہیں اردو کے ساتھ وہ آئے اور وہ ہمارے زندگی کا حصہ بن گئے دلچسپ بات یہ ہے کہ جسے آج ہم اردو کے نام سے جانتے ہیں اسے ہمیشہ سے اسی نام سے نہیں جانا جاتا تھا دراصل اردو کا شابدک ارد ہے لشکر یعنی سینہ اسی لیے اردو کو لشکر کی زبان مانا جاتا تھا محلوں میں بولی جاتی تھی اس لیے اسے اردو معالہ کہا گیا اور یہ نام حال ہی میں اٹھاروی شتابدی میں اس بھاشا کو دیا گیا تھا اس بھاشا کی شروعات بہت پہلے ہوئی تھی ہندی کی طرح ہردو بھی ہندوستانی بھاشا کا ایک روپ ہے اور اس میں ہندوستانی بھاشا کے بہت سے شبد ہیں ہندی اور اردو کے ویاکرن میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے اردو کے وکاس میں سب سے پہلے بھاشای اثر آٹھویں صدی میں سندھ پر ہوئے عرب فوجی کمانڈر محمد بن قاسم کے حملے کے ساتھ شروع ہوا تھا گیارویں صدی میں بھارتیا اپ مہدوی پر ایران اور عرب کے حملوں کے بعد سے اردو زبان کی بنیاد پڑی دلی سلطنت اور مغل سامراج میں اردو زبان خوگ پھولی پھلی اور لوگ پریہ بھی ہوئی دیکھیں ہوا کیا مغلوں کے آنے بعد تو سب لوکل لینگویجز تھی کوئی کومن لکوش تھی نہیں تو وہاں سے ترک بھی آئے تھے افغان بھی آئے تھے پتھان بھی تھے اور بہت سرنت طرح کے لوگ تھے پھر لوکل لوگ تھے کسی کوئی کومن لکوش تھی نہیں تو وہ میل جول سے ساتھ رہنے سے ایک زبان بنی تو پہلے اس کو لشکر کی زبان کہا گیا نام اس کا ہندی بات میں پڑا لیکن ہندی کے جو مطلب ہوتا ہے وہ شاہی خیمہ تبو یعنی فوج لشکر تو وہاں سے آیا تو بات ملے گا اس سے پہلے ہندی کے بہت سارے نام تھے اس کو کھڑی بولی بولتے تھے اس کو ریختہ بولتے تھے ریختہ مطلب بکھرا ہوا اور بکھر کے جڑا ہوا کیونکہ اردو بکھری بھی بھی تھی بہت سارے بہت شاہوں تھی اور اس کو سمیٹھ بھی لیا تھا تو ریختہ کا تو بڑا دلچسل سے کہ اردو جب مرد شاعر کرتے تھے تو ریختہ کہتے تھے جو مہیلائیں خوتین شاعر کرتی تھے تو وہ ریختی کہلاتی تھی لیکن بقاعدہ اس کا اردو نام جو ہے وہی زیادہ پاپل ہو رہا آج بھی ہندی بھی کہتے تھے ہندوستانی بھی اس کو ہم کہتے ہیں گازی نے جو ڈیوانڈ کی تھی راشتی بھاشا کی وہ ہندوستانی کو کہتے تھے جو مکس ہے ہوتا کیا ہے اردو ہندی میں فرق کیا ہے ہندی جب سنسرت جاتی ہے تو وہ اردو سے اس کا رشتہ شک جاتا ہے اردو جب فارسی طرح جاتی ہے تو اسے اردو کا رشتہ شک جاتا ہے جب دونوں فارسی سے اور سنسرت دوری بارنا کر ساتھ تلتی ہیں تو وہ ہندوستانی بن جاتی وہی ہماری بھاشا ہے جیسے ہندی کی جو گرامر ہے بیعکران جس قوم کہتے ہیں وہ سنسرت سے آئی ہے لیکن اس میں انہوں نے کافی تبدیلی آزمی آئی کیونکہ سنسرت زیادہ تک کتابی زبان رہ گئی بولنے والی زبان تو ہے نہیں لیکن گرامر آتی ہے تو بولنے والی زبان کی گرامر الگ ہو جاتی ہے لکھنے والی کی الگ ہو جاتی ہے لکھتے وقت آپ گرامر کا زیادہ خیال رکھتے ہیں بولتے وقت بلکل نہیں لگتے اردو کا کیا وہ فارسی سے آئی ہے لیکن ہم بولچال کی زبان کی جب بات کرتے ہیں چاہے وہ ہندی ہے یا اردو ان کی گرامر ایک ہی ہے آپ ہندی کے اقبار پڑھ لیجئے یا اردو کا اقبار پڑھ لیجئے یا ہندی میں لکھی کہانی پڑھ لیجئے یا اردو میں کہانی پڑھ لیجئے آپ پائیں گے کہ گرامر سے ایک ہی ہوگی ہے تو یہ بھی ایک دونوں کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا پل ہے گرامر بھی جو دونوں کو الگ لئے نہیں کرتی بلکہ مضبوط بناتی ہے جب دلی سلطنت کا وستار دکھن تک ہوا تو اردو بھی دکھشن پہنچ گئی اور اس میں وہاں بولی جانے والی بھاشاوں کے شبد بھی جڑتے گئے اس طرح دکھنی جیسے بولیوں کا جنم ہوا آج آپ دیش کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں وہاں کی بھاشا یا بولی کے شبد آپ کو اردو میں مل جائیں گے دیکھیں جو زبانیں دراصل ہوتی ہیں وہ علاقوں کی ہوتی ہیں جیسا ہمارے راجوں کا بٹوارہ ہوا ہے تو جو مراتی بولتے تھے ان کو مہاراج سے جو گزارتی بولتے تھے ان کے لئے گزارت ہے جو بنگالی بولتے تھے ان کے لئے بنگالی ہے ایسی ہی ساؤتھ انڈیا کی تمام جو لوکل باشا تھی انہی کے حساب سے بنے تو لوکل تو لینگویج ہوتی ہے لیکن اگر بہار سے جب کوئی زبان آتی ہے تو اس پہ لوکل لینگویج اثر پڑتا ہے وہ ہر جگہ ہوا ہے دکن میں خاص ہوت سے دکن میں اردو بہت پہلے پہنچ گئی تھی اور وہاں تو تیروی یا چوزی شدابی میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جو حکومت وہاں کر رہے تھے سبزار ہوا کرتے تھے ان کی زبان اردو تھی اور وہاں ایک بیگم تھی مہا لقا بیگم انہوں نے شاعری کی اور بڑی اچھی شاعری کی ایسی وہ تھے قطب قلیشا وہ خود بادشاہ تھے وہاں کے وہ اردو میں شاعری کرتے تھے بلکہ اردو کا جو پہلا دیوان یعنی سنکلن شاعری کا وہ انہی کا آیا ہے اس کے بعد وہاں گیسو دراز آئے اور وہاں پھر ولی تک شاعری گئی لیکن وہ لوکل ٹچ ان کا مہارہا ان میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آنکھ ہم کہتے ہیں وہ آنکھاں بولیں گے ہم بولتے ہیں مجھے تجھے وہ میرے کو تیرے کو بولتے ہیں ہم بولتے ہیں قاضی وہ بولیں گے خاضی یا قطار بولیں گے خطار یہ لوکل اثر ہوتا ہے یہ ہر جگہ ہوا ہے اردو کے جو خاص چار سینٹر مانے جاتے ہیں سکول سے کہتے ہیں تو وہ ہیدر آباد تھا اور وہ لاہور تھا اور لاہور میں کیونکہ پنجابی تھی تو پنجابی تھی تو وہاں پنجاب کا اثر تھا میں خود جب سیمیٹی ایٹ میں پہلی بار پاکستان گیا تو میں حیران تھا کہ پوچھا گیا توڈا اسم شریف جی اسم شریفیان نام آپ کا نام کیا ہے تو آدھا پنجابی توڈا یعنی تمہارا اسم شریفیان نام تو یہ پنجابی کا اثر تھا ویسے ہی بھی آپ جب جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں آتش تو بولیں گے آتش آپ بولیں گے غالی وہ کہیں گے غالب تو یہ لوکل کا اثر ہے ایسی اب لکنو میں جائیں لکنو میں ذرا نفاست نزاک زیادہ ہے ان کو ہر شب بڑا بھاری سا لگتا ہے جیسے مثال کے دور پر ہم بولتے ہیں کیچڑ تو کیچڑ ان کے لئے بھاری ہے تو اس کو الگ لینگویج اردو کی تھی نہیں اردو کا علاوہ یہاں تو اردو پھلی پھلی ہے اور جو دلی کی اردو ہے وہی اصل میں عام طور پر اردو آن جاتی ہے جو پنجاب کے جو شاعر ہیں چاہے فیض ہو یا اس سے پہلے اقبال ہو ان کے شاعر ہیں اردو شاعری ہیں اس میں پنجابیات آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیکھی ایسے لکنو کے شاعری جو بڑے مبینے شاعری ہوئی اس میں لوکل اثر نہیں ہے لیکن جو لوکل شاعری ہوتی ہے یہ لوکل زبان بولی جاتی ہے اس میں اردو کا اثر ہوتا ہے اردو بھارت کے بڑی بڑی سلطنوں کے درباروں کی بھاشا ہوا کرتی تھی لیکن سمع کے ساتھ یہ عام لوگوں کے زبان پر چڑ گئی امیر خسرو، مرزا غالب یا فیض احمد فیض جیسے مہان شاعروں کی وجہ سے اردو کو بہت زیادہ شہرت ملی امیر خسرو کو اردو شاعری کا جنگ بھی مانا جاتا ہے آمیر خسرو کی ایک بہترین گزل ہے جس کا مطلب ہے مجھ بیچارے غریب کی حالت دیکھ کر اس طرح آنکھیں مٹکا کر اور باتیں بنا کر اندیک ہی مت کروں یہ گزل دو سنسکرتیوں کے ملنے کی بہترین مثال ہے یہ گزل میں ایک لائن فارسی اور ایک لائن ہندوی میں لکھی گئی ہے انہی مہان شاعروں کی وجہ سے دنیا بھر میں آج لوگ اردو زبان کے مرید ہو گئے ہیں آج بھی شاید ہی کوئی ایسا وقتی ہو جس کے موز سے خوبصورت اردو غزل یا شیر سننے پر واہنا نکلتا ہو اردو بادشاہ نے ہم کو اردو عدم نے ہم کو بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے عدیب دی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جنہوں نے اس لیٹیجر کو ریچ کیا ہے مالا مال کیا ہے ہم نے ولی کا ذکر کیا تھا تک ان کے بڑے شاعر تھے اور وہ ان کی شاعری لگتا ہے جیسے آج کی شاعری ہو ان کا ایک شعر ہے مفرسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے مفرسی غریبی اب بتائیے ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی انہوں نے کہا گیا ہو اس کے بعد میر ہوئے ہیں غالب ہوئے ہیں غالب بہت بڑا نام ہے شاعری میں میر کا افسر بھی بڑا نام ہے غالب نے بھی اپنی بہستہ کو چیلنج کیا ہے مذہب تک کو چیلنج کیا ہے ان کا ایک مشہور شعر ہے بہت ہم کو معلوم ہیں جنت کی حقیقت لیکن ہم کو معلوم ہیں جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالبی خیال اچھا ہے اس کے بعد غالب کے بعد آتش ہیں لکنوں کے بہت بڑے شاعر آتش لکنبی ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تہرے ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر نکلیے آپ کو مدد کرنے والے اسی ملتے ہیں جسے سایہ دار پیٹ راستے ملتے ہیں لیکن سفر کرنا شرط ہے یہ ان کا شعر اقبال بہت بڑے شاعر ہیں اقبال کی شاعریت بہت مشہور ہے لیکن مجھے ان کا جو شعر پسند ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یعنی خودی کو سیلف کو آپ سیم کو اتنا پاورپ بنانے کے بعد کر رہے ہیں اتنا مزود آزم پناہو کہ جو قسمت کا لکھنے والا ہے وہ آپ سے پوچھے کہ بتاؤ تو میں کیا چاہیے تمہاری قسمت میں کیا لکھوں اس کے بعد بہت شاعر آئے فیض احمد فیض آئے ساہیر آئے انگرہ شاعر آئے اسی پروز میں پریمچن جیسے بڑے لکھے اپنے پوری کہانیوں پر نیاز اردو بھی لکھے پھر وہ ہندی میں جلے گئے اس کے بعد کرسچندر ہیں کرسچندر کے افسانے بڑے مشہور ہیں ان کے نویل بہت مشہور ہیں انتظار حسین ہیں وہ بہت بڑے ہیں اس کے بعد خواتین میں بھی آپ دیکھیں تو قریتنر اہیدر ہیں اس میں چختائی ہیں اور بھی کئی بڑے بڑے نام ہیں جن کے مطلب آپ فرز گیتے ہیں تو اردو عدب کا بہت بڑا کنٹریوشن ہے چاہے پروز ہو یا پوائنٹ رہو یہ خوبصورت بھاشا دل کو سکون دیتی ہے اور کانوں میں رز گھولتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ انیسویں صدی سے اسے جنتا کو باٹنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے یہ دھرم اور آستھا کی راجنیتی کا شکار ہو گئی ہے اس کی وجہ انگریز بھی تھے جنہوں نے اردو کو اپنے کامکاس کی راج بھاشا تو بنایا لیکن ساتھ ہی ہندی اور اردو کو باٹنے کی راجنیتی بھی شروع کر دی یہ اردو ہندی کا یہ بیواد کا معاملہ آیا یہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا یعنی انگریزوں اور مغلوں کا جب پتن شروع ہوا ان کی حکومت کا اور اس نے زیب کے مرنے کے بعد تو اس کی بات شروعات ہو چکی تھی یعنی بہت پہلے آئیٹین سنچوری میں کچھ بنا رسی کچھ بدوانوں نے کہا تھا کہ جو بھاشا ہم بول رہے ہیں اس سے فارسی عربی کے چپ ڈھٹائے جائیں ایک بہت آئیٹین انگریزوں سے انہوں نے کہا تھا انگریز بھی چاہتے تھے کہ ان کو بات ہو راج بھالا تھا تو ان کو بھی ایک اشیو مل گیا ہندو اردو کو بھی باٹ دو تو انہوں نے کلکرتہ سے شروعات کی اور لیلو لال جی کو اس بات کا انچاج بنایا کہ وہ اردو میں جو کتاب ہیں ہندی میں انواد کریں اور ہندی کو ایک نئی زبان کی طرح پوری طرح فروغ دینے کا انہوں نے شروع کر دیا تھا یہ سلسلہ چلتا رہا ہوا کیا تھا کہ مغلوں کے زمانے فارسی ان کی افیشل لینگویج تھی دربار کی لینگویج تھی مشارعہ اردو کے ہوتے تھے لیکن افیشل لینگویج ان کی فارسی ہوا کرتے تھے لیکن فارسی کامن لینگویج نہیں تھی کامن لینگویج اردو ہی تھی اسٹی انڈیا کمپنی نے کیا کیا کہ اس کو اردو کو اپنا افیشل لینگویج بنایا کیونکہ اردو مانی جاتی ہے باقی اس تو سب کی لوکل لینگویج ہی تھی تو اردو کو انہوں نے بنا دیا لیکن جیسے جیسے ان کی حقوقت بڑھتی رہی اور یہاں ہندو مسلمان کا جھگڑے بڑھتے رہے تو اسی کے ساتھ ہندی اور اردو کا ڈیوائیڈ بھی چلتا رہا تو یہ جواد کسی نہ کسی غروب میں آج بھی ہے لیکن کل ملاکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود الگ کچھ نہیں ہیں جیسے ڈاکٹر نامور سنگھ بہت بڑے علوچک کرٹک ہوئے ہیں ہندی کے وہ ایک بار فنکشن میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اردو اور ہندی دو بہنیں ہیں جن کو آپ جزا نہیں کر سکتے اشوک وائچویس صاحب بہت بڑے کبھی ہندی کے انہوں نے فنکشن میں کہا کہ ارے بھائی آپ اردو والے ہیں تو آپ کا تو بینہ ہندی کے کام چل سکتا ہے پر ہم ہندی والوں کام اردو بینہ کے نہیں چل سکتا تو اتنا گہرے ارسل مندیں کہ جو پولٹیک ہیں جو بیواد ہوتے ہیں ان میں پولٹیک زیادہ ہوتی ہے اس میں گمبھیرتہ کام ہوتی ہے سچائیاں کام ہوتی ہیں لیکن اس سے بہشاہوں کا نفصہ ضرور ہوتا ہے لیکن آج اردو زبان اور زیادہ شہرت پا رہی ہے ہندی فلموں کے دلچسپ سموادوں اور لبھاونے گیتوں کی وجہ سے اردو عام لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے کئی نئے نئے شاعر اور لیکھک اس بھاشا کو آگے بڑھا رہے ہیں اردو کو بچانے اور اسے پروان چڑھانے میں پورے دیش میں لٹرری فیسٹیول کے ذریعے لوگوں اور سنستھاؤں نے زوردار مہیم چھیڑ رکھی ہے جشن بہار جشن عدب اور ریختہ جیسی سنستھائیں اس میدان میں کافی آگے ہیں خاص طور سے ریختہ یہ اردو عدب اور غزر کو سمرپت ایک منچ ہے جس کی شروعات سن دو ہزار تیرہ میں ویوسائی سنجیو سراف نے کی تھی آج ریختہ اردو کے سب سے مہتوپورن ڈیجیٹل منچوں میں سے ایک ہے یہ جشنی ریختہ کا بھی آئیوجن کرتا ہے جو بہت لوگ پریئے ہیں ریختہ کی شروعات تو بلکل اتفاق ہے مجھے بچپن سے شروع شائری کا ہندی گانوں کا بہت شاک رہا ہے میرے والد کو بہت شاک تھا غزر سننے کا بچپن سے سماتوں میں اردو ہندی پرانے گانے سب ملے تھے لیکن پھر جیسے کہ ہوتا ہے بزنس فاملیز میں میں پڑھائی کی راہ پہ اور پھر کام کچ کی راہ پہ لگیا ایک دن میں نے یہ ریلائز کیا یہ اندازہ ہوا کہ میں ابھی اس کام سے اوب گیا ہوں اور مجھے کچھ اپنے خود کے لیے اپنے روح کے لیے اپنے دل کے لیے کچھ کرنے کے ضرورت ہے تب میں نے اردو شائری کی طرف اپنا رخ کیا وہاں رخ کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ کچھ محصر نہیں ہے انٹرنیٹ پہ یا کتابوں کے فارم میں کچھ مہیا نہیں تھا تو پھر اردو سیکھنے شروع کی میں نے سکرپٹ پچھ پن سال کی عمر میں میں نے اردو سکرپٹ سیکھیں اور یہ مجھے احساس ہوا کہ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو اردو کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی اسائل نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کے تو ہم نے یہ تیہ کیا کہ ایک بہت چھوٹی شکل میں انتخاب کر کے جو امدہ کلام ہے اردو میں اسے ویب سائٹ پہ دیو ناغری میں اور انگریزی میں رومن سکرپٹ میں پیش کیا جائے تو یہ ہم نے سائٹ پہلی مرتبہ جو لانچ کی تھی دو ہزار تیرہ جنوری میں لانچ کی تھی سائٹ اور بہت ہی کم عرصے میں اس کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس سے اس میں پر لگ گئے اور اس کے بات تب اور آج کا دن کہ یہاں پہلے پچاس ساٹھ شوروں کا کلام ہم شائع کرنا چاہتے تھے آج کی دن کلام شائع ہوا ہے پہلے صرف گزلوں کا ارادہ تھا نظمیں بھی آ گئیں نصر بھی آ گیا ایک بہت بڑا پروجیکٹ پریزرویشن کا ہم نے شروع کیا وہ بھی آ گیا تو اس طرح ریکھتا جو ہے بڑھتے چلے گیا بڑھتے چلے گیا اور اب کہاں جائے گا مجھے بھی اندازہ نہیں تو پرچولی ایوردو ریکھتا اردو لٹرچر میرے خیال سے یہ غلط فہمی ہے کہ اردو جو ہے بہت پرانی زبان پرانی ہے لیکن اس کا جو relevance ہے it is it is eternal because زبانے جو ہیں اردو has drawn so much from our indian languages 70% جو اردو کی vocabulary ہے وہ ہندوستانی زبانوں کی صرف تیس ویصد جو ہے وہ عربی یا فارسی یا ترکی یا central یشن سے آئی ہے تو یہ لوکل زبان ہے number one number two اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا grammar اور syntax جو ہے وہ indian ہے i can read person میں person پڑھ سکتا ہوں لیکن person سمجھ نہیں سکتا ہوں because grammar اور syntax پڑھ جہاں کہ اردو کا syntax ہندوستانی syntax تو ہر شخص کنیک کرتا ہے اور بولی ووڈ نے پچھلے پچاس ساٹھ سو سال میں یہ اردو کو زندہ رکھا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ بولی ووڈ میں بغیر اردو کے کوئی فلم بن سکتی چاہے سکرپٹ ہو چاہے لیرکس ہو ہندی موویز کہتے ہیں لیکن سکرپٹ اور لیرکس جو ہیں وہ اردو کی ہیں ایک جمعہ بھی بولنے کی کوشش کر لیں اردو کے بغیر تو آپ کو بہت مشکل جائی اور اس جمعے میں پانچ لفظ کے ہیں جمعہ بغیر کوشش مشکل سارے اردو لفظ ہم سوچتے ہیں ہندی ہے ہے اردو بہت بڑی تعداد میں بچے لکھ رہے ہیں شاہری کر رہے ہیں اور ان کے جو موضوات ہیں مختلف ہیں مختلف they have moved away from the classical love poetry or poetry of pain or longing they've gone into social aspects they've gone into completely different set of thought process and addiction very large number and you'll be surprised if you see the demographics of this lot there will be people from all over the country جو mindset ہے کہ مسلمان شاہر تھے یا ہیں وہ غلط ہے مسلمان بھی ہیں hindu بھی ہیں آج شاہری ہے ہم نے عربی شاہر سنے ہیں Japanese شاہر سنے ہیں شاہری is a big draw all over the place and youngsters find in Rekhta find a platform to publish their work because even the website we have a very large number of young poets who are now published on our website but kitabوں ka jahan tak maamla hai kitab ke an zahir because because of commercial reasons only the famous poets got published galib ki bhat kitab mil jayenge zog zafir mil jayenge meer mil jayenge faiz mil jayenge sahir mil jayenge but young poets don't get the opportunity to get published and they can't afford it so we started every month we will come out with two books one from a young poet whose work is good which our selects and one established poet who did not make it big in terms of public awareness we have started two series and that gives people the opportunity to get to people's homes and get the opportunity to be read which did Urdu go Rajneethi se bade nufsan ho and first he made the language and then he to partition after Pakistan kibashah bana d go and his srprestri his kum ho go he khaledj in school he has khaledj but he has been dham to him but he 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 has been but he to him to him بھی مثال ہے لیکن اس میں کچھ لوگوں نے مدد کی ہے اس کی جیسے ہندی فلموں میں تمام بڑے بڑے شائر فلموں میں چلے گئے چاہے وہ کیفی آدمی ہوں یا سائر ہوں یا ندہ فاضلی ہوں یا جاوید اختر ہوں سب گئے انہوں نے غزلے لکھی اردو میں شائر ہی کی اور وہ آج بھی اتنے ہی پاپلر ہے ساتھ اور ستر کے آپ فلموں کے گانے سنیے وہ آج بھی جو اردو نہیں جانتے ہیں ان کو پاپلر ہے تو فلموں کا یوگدان تھا ڈائلاغ اردو میں ہوتے تھے جو پاپلر ہوتے تھے تو اردو جیسے فلمیں پاپلر ہو رہی اور فلموں جیسے اردو زندہ رہی ایک تو بڑا کام ہوتا دوسرا جو کام ہوا وہ مشاعروں نے کیا مشاعروں کا آج بھی کریز ہے جب بھی مشاعر آتے ہیں ہزاروں لوگ اس میں اکھٹے ہوتے ہیں اور لوگ چھے چھے روپے دعات دیتے ہیں اور اب یہ جو مارڈن میں یہ جو لٹریچر شروع ہوئے ہیں لٹ فیسٹیل جو شروع ہوئے ہیں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے جو اس میں ریختہ ہے یا جشنِ عدب ہے یا ہر سال اپنے مشاعروں سے اس میں اردو کے مشاعریں ہوتے ہیں اردو میں تقریریں ہوتی ہیں اس میں باز بازی کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں ناٹک ہوتا ہے ڈراما ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ ایک پیکج اردو لٹریچر کا یا ہندری لگر ساتھ میں ملکے وہ بناتے ہیں اور اس میں ریختہ نے تھوڑا سا اور بھی اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے سارا اردو لٹریچر کو کموریز کیا ہے ڈیجل فارم میں لائے ہیں سوفٹ کوپی میں سو لائے ہیں انہوں نے ایک اردو سیکھنے کا بھی ایک سوفٹوے بنایا ہے جس میں بولیوی اردو بھی سکھائی جاتی ہے پڑھیوی بھی اور بولیوی بھی سکھائی جاتی ہے تو یہ جو نئی چیز ہیں اس سے اردو کو بڑی طاقت ملی ہے اور اسی سے یہ ہمیں یقین ملتا ہے امید ملتی ہے کہ اردو آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گی اردو ایک ایسی بھاشا ہے جس میں بھارت کی جیونت اور ساجی سنسکرتی سمائی ہوئی ہے لیکن ایک لمبے وقت سے خراب سیاست اور نفرت کا سامنا کر رہی اردو میں خود میں اتنی طاقت اور کشش ہے کہ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے پاؤ پر کھڑی ہے اور دن بہ دن ترقی کر رہی ہے بلکہ اپنے پر کھڑی ہے